السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آشا امار ولوگ اور میں ہوں آشا امار آپ لوگ سریک ویسٹک اگر آپ چینل پر نئی ہوں اور آپ نے چینل کو بھی تک نئی سبسکرائب کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں آج جی میں نے ویلوگ سٹارٹ کیا پھر اگین زہر کی نماز کے بعد موسٹلی آج کر میرے ویلوگ سٹارٹ ہوتے ہیں بھئی میں زہر کی نماز پڑھتی ہوں تو موسٹل مشاہلے نماز پڑھتو ہے ہم نے بچوں کو ناشتہ کرویا ہی بچوں کو ناشتہ کرویا ہی میں بچوں کو فیر بچے مستو 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 تک رہے ہیں زیادی کریں گا چونک میں ایک بچوں نے مصدو مستو کار واقت Factory دہی چلی بچوں سے پڑھ رہا ہے میرا بیٹا ھنا کہت cuidado موساب کیا کہہ رہا ہوں موساب کیا کہہ رہا ہوں موساب کیا کہہ رہا ہے میرا بیٹا کہہ رہا ہے ممہ کی میری ویڈیو لائک اور سبسکرائب کر دیں تو آپ پلیس کر دیں لائک اور سبسکرائب آج جی آج کل بہت گرمی ہوئی ہے لیکن آج موسم تھوڑا سا تھنڈا ہوا ہوا تھا تو آپ گھر میں بھی ہیں یا گھر سے باہر ہیں تو سن بلوک تو مرس ٹا ہے میں کچن میں جائے ہی تو میں نے کہا ختم ہونے والا میرا سو سن بلوک بھرگ بھرگ آپ لوگ انہیں لگانا ہے سو میں اپنا لگا رہی ہوں سن بلوک کیونک میں کچن میں جا رہی ہوں ابھی تپہہ کے کھانے کا بھی ٹائم بس ہونے والا ہے کچن میں جاتے ہیں سن بلوک لگا کے جاتے ہوں آپ لوگ بھی اپنی کیا کریں سکین کیا جلدی آپ لوگ سکین پر پیچز فائن لائنس رنکل وغیرہ آ جاتے ہیں اگر آپ سکین کی کیئر نہیں کرتے سو اب میں سن بلوک لگا لیا بس آپ کوئی سو بھی سن بلوک لے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ یہ ارگینک ٹرائبلر کا ہی لے یہ اچھا ہے لیکن آپ نے جو لینا ہے آپ وہ لے سکتے ہیں ریواج کا سب سے کم پرائز میں ریواج کا ہوتا ہے آپ وہ لے سکتے ہیں اور کافی برائنز ہیں آپ کسی کا بھی لے سکتے ہیں سن بلوک اس کے بعد جی میں یہ لے کر آئے ہوں ڈرائی فروٹس ان کا میں نے بنانا ہے جی پاودر سب سے پہلے اس میں ہے جی چیا سیڈ اور یہ ہے جی پمکن سیڈ سیڈ میں بہت زیادہ ہیلڈی کردار دا کرتے ہیں ہم ان کو بہت لائیڈ لیتے ہیں سو اگر ہم ان کے بینیفٹس پتا ہونا تو ہر کوئی سیڈس کو بہت زیادہ یوز کریں سو میں تو جب سے مجھے ان کی پتا چلی ہے بینیفٹس تو میں تو ان کی اپنی لائف میں ان کو ضرور میں نے ایڈ کر لیا ہے سپیشلی میں بچوں کو دیتی ہوں خود میں نہ بھی لوگی اپنی ماہی تو ایک ایج ہے لیکن ہم بڑے ہوگئے ہیں لیکن بچے تو ابھی چھوٹے ان کی گروتھ کی ایج ہے تو ان کو تو ضرور ہی ہمیں ہلڈی چیزیں دیں چاہیے سو اس میں 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 نے بنانا ہے یہ برین اس کو کہتے ہیں برین بوسٹر پاودر پاودر انرجی پاودر بتب کہ آپ کی آپ کو ہیلڈی بنانے میں بڑا ہیلپ کرے گا یہ اس میں ڈرائی فوٹس ڈلیں گے اور کچھ سیٹس ڈلیں گے تو کچھ سیٹس ابھی اس میں رہتے ہیں وہ میں بزار سے نہیں ملے جب جیسے ہی وہ مجھے ملیں گے تو میں اس کو جب کمپلیٹ بناوں گی نا پاودر تو آپ لوگ ست بھی شیئر کیوں کروں گی اس میں جائیں گے بیزام اس میں جائیں گے کاجو اس میں جائیں گے اکھروڑ اور اس میں جائیں گے سفید تل اور خربوزے کے بیج اور اس میں جائے گا السی کے بیج وہ تین چیزیں ابھی مجھے نہیں ملی تھی تو میں نے کہا ابھی جب وہ کمپلیٹ مجھے مل جائیں گے پھر میں جب اس کو بناوں گی تو میں آپ لوگ ست بھی شیئر کروں گی کہ آپ اس کو بچوں کو دیں پاودر بنا پہلے اس کو ڈرائی روست کرنا ہے پاودر بنانا ہے آپ بچوں کو مل شیک میں دیں کھانے میں ڈال کے دیں دہی میں ڈال کے دیں روٹی کے اندر پیڑے کے اندر بچوں کو پاودر مکس کرنا بنا کر دے رہا ہوں آپ نے بچوں کو دینا کسی مرضی طریقے سے آپ بچوں کو دیں بچوں کے اندر انرجی آئے گی بچے ہیلڈی ہوں گے ان کے اندر ان کا امیون سسٹم بھی سٹرونگ ہوگا اس سے بچے بھی کم بیمار ہوں گے سو سارے یہ نرس ٹلیں گے اس میں یہ سیٹس ٹلیں گے سیٹس پر دو تین چیزیں رہ گئی میری ڈالنے والی سفید تل اور خربوزے کے بیچ اور السی کی بیچ رہ گئے ہیں لانے والے اور آخرود رہ گئے لانے والے وہ جب آ جائیں گے تو میں اس کو کمپلیٹ کر کے جب میں بناوں گی تو آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی کمپلیٹ پروسیدر کہ اس کو کیسے بنانا ہے اور کیسے اس کو آپ نے سیف کرنا ہے اور اس کو یوز کرنے کا بھی میں طریقہ بتاؤں گی آپ ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جی اب شام کا ڈائم ہے بڑی مزے کی باہر بارش ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ یار چائے بنایا جائے ساتھ میں بسکٹ میں نے نکالیا ہے اور میں ہاں پر اب فرائے کروں گی پاپڑ بھی آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے بسکٹ میں نے لیٹ میں نکالیا ہے بچوں کو چوکلیٹ والی بسکٹ پسند ہوتے ہیں اور مجھے پسند ہے یہ پینٹ پکس میں نے اپنے لئے یہ رکھے ہوں بچوں کے لئے چوکلیٹ بسکٹ رکھے ہیں چام کا ڈائم ہوتا ہے تو ہم لوگ چائے کے ساتھ ضرور کچھ ہلکی بلکی منچنگ کرتے ہیں بسکٹ لے لیتے ہیں کچھ چیز فرائے کر لیتے ہیں تو ہم لوگ چائے کے ساتھ ضرور لیتے ہیں تو وہ گھر میں بھی پڑے ہوئے تھے پاپڑ میں لے کر آئی تھی کتنے پیارے لگ رہے ہیں میں نے سوچا کہ ان کو فرائے کر لی جائیں بچے بھی کھائیں گے خوش ہو جائیں گے ان کا فرائے کرتے ہیں میں نے اوئل کو رکھا میں نے اچھی طرح سے اوئل گرم ہو جائیں تو پھر آپ ان کو ڈالیں نہیں تو اسی طرح پھولتے نہیں اوئل کو اچھی طرح گرم کرنا بہت ضروری ہے ان پاپڑوں کے لیے پھر جا کے اچھے فلفی سے پھولتے ہیں اور یہ دیکھیں جی میں نے بنا لی ہے کتنے مزیدار سے کلر فل سے بنا ہیں بچوں کو بھی دیکھیں بڑے پیارے لگتے ہیں ایک پلیٹ میں نے بلا لی ہے اب میں سیکنڈ پلیٹ بنا لی ہوں اس طرح سے دیکھیں کتنے پیارے پھولتے ہیں اور بڑے پیارے لگتے ہیں اور کھانے میں بھی اچھے لگتے ہیں تو آپ شام کو چاہ کے ساتھ بنایا ہے بچے بھی انجوائے کرتے ہیں بڑے بھی انجوائے کرتے ہیں تو جی اگر آپ ان کو فٹا فٹ سے نہ نکالی تو یہ جیل جاتے ہیں جی موسم بہت اچھا ہے ہم لوگ گاری میں جا رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں سوہج جی ہم لوگ گاری میں نکلے ہیں چکر لگا لگا کہتے ہیں آجو باہر چلے چکر لگا لے ہم لوگ نہیں نکلے ہیں باہر ڈرائی پہ سوہج ہوتے رہے ہیں بتimizi کیل میں کیگئنس نی髙یں اندین حرام ہور اچھا بارش ہو رہی تھی اس کے بعد ہم لوگ بیکری پہ آئے ہیں ہم لوگ نے لینی تھی برائیڈ وغیرہ سو بچے اپنی آسکرم لے رہے ہیں میں سمان لے رہی ہوں باقی اور یہاں پر موسا کا دیکھے دانس یہ بہت چاہ رہی ہے نا ماشلہ اتنا مزا آ رہا ہے پہر آئے ہیں ہم لوگ بڑی بچی بہت چل رہی ہیں میں نے اپنا لیٹ نائٹ کھانے والا منچنگ کا سمان پہ لے لیا ہے یہ میں کبھی پتری نہیں ہو سکتی اس کے بعد جی میں لینے لگی تھی جی فروٹس اور فروٹس لے لیے ہم نے اور ہم لوگ جی اپنے طرف سے آئے تھے بڑی لانگ ڈرائیڈ کرنے لانگ ڈرائیڈ ہم نے کیا کی ہمارے تو گھر کے سمان ہم لوگ لینے لگے سو اب ہم لوگ رکے ہیں ملک شوپ پر یہاں سے ہم نے لینا ہے ملک اور جی ملک لیں گے ہزبن لینے گے جی ملک میں نے کہا دیکھے بھی ہم شادی کے بعد بچہ کے بعد ہماری لونگ ڈرائیڈ جو ہوتی ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ لوگ لونگ ڈرائیڈ کے لیے نکلے ہیں تو آپ گھر کا سمان لینے لگ جاتے ہیں تو یہاں پر جی ہم نے سارا گھر کا سمان مغیرہ پورا کی ہے اور اب ہم لوگ جا رہے تھے گھر کیونکہ یہ رستے میں ہو گئی تھی باری سٹار یہ دیکھے باری شونے لگ گئی تھی تو ہم لوگوں نے کہا فٹا فٹس جاتے ہیں جی اب گھر گھر جا کے میں کچھ یہ کھانے کے لیے گھر جا کے یہ اوڈر کر لوں گی سو گھر جارنے کے بعد رات کو میں نے اوڈر کیے برگر اور یہ ہزبن لے آئے تھے رات کو تو جی ہم نے اپنے برگر انجوائے کیے اور یہاں پر جی ویلوگ کو کرتے ہیں ختم امید ہے کہ آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہو گا تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کرنا اور مجھے اپنے انسٹاکام پر بھی ضرور فولو کرنا ہے اور کمرس میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگ مجھے کس کس شیئر سے دیکھ رہے ہیں اور اور بائی دے بے گائیز برگر بہت ہی گادہ مزیدار تھا بیف برگر تھا بہت ہی مزیدار تھا